بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد علی ماہرے بین الاقوامی امور ہے محمد علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے آج اس جنگ کا تیسرا روز ہے یہ معاملہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں گزشتہ تین دنوں سے معاملہ چل رہا ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً سات سو سے زیادہ جو اسرائیلی ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں چار سو پلس کا فگر آ رہا ہے جو فلسطینی اس میں شہید ہو چکے ہیں معاملہ رکھتا نظر نہیں آرہا لیکن جو سلامتی کاؤنسل کا بڑا ایک اہم اجلاس تھا وہ ہم نے دیکھا کہ بینرتیجہ ختم ہو گیا کیا سمجھتے ہیں آپ یہ جنگ کہاں کب اور کیسے رکے گی بہت شکریہ جو دیکھیں اس کو جنگ کو تین اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے سفارتی اعتبار سے دفاعی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے دیکھیں سفارتی سطح پہ تو اس طرح آپ نے بتایا ابھی سیکیورٹی کاؤنسل کا جو اجلاس ہوا ہے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یوکرین کی وار کے بعد دنیا جو ہے نا وہ دو بہت بڑے پاور بلوکس میں تقسیم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ایک مغربی طاقتیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسی معاملے پہ یہ پولرائزیشن مزید نظر آئی ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں اور امریکہ برطانیہ اور فرانس نے چونکہ کھل کے نا صرف فلسطینیوں کی مزمت کی ہے بلکہ کھل کے تمام دفاعی اور ملٹری سپورٹ بھی آفر کی ہے اسرائیل کی اور جبکہ چین اور روس نے زور دیا ہے جنگ بندی پہ اور جو اصل مسئلہ ہے فلسطین کی ازاد ریاست کے قیام کا اس کے اوپر زور دیا ہے تو بنیادی بات یہ ہے کہ سفارتی سطح پہ دنیا کا جو آلہ ترین فیصلہ ساز فورا میں سیکیورٹی کاؤنسل جیناٹی نیشنز کا وہاں بھی کوئی فیصلہ ہوتا نظر نہیں آرہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سفارتی سطح پہ میں نہیں سمجھتا کہ فوری طور پہ کچھ کوششیں کامیاب ہوں گی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جنگ کو روکنے کے اندر جتنی ایفرٹ ہونی چاہیے اور جو بڑی طاقتوں میں سے کوئی بھی اس وقت جنگ روکنے پہ زور یا تو دے نہیں رہا یا دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے دیکھیں روس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو روس نے وہی پوزیشن لیا ہے جو کہ پاکستان کی پوزیشن ہے کہ جناب ایک تو انڈیپینڈنٹ ریاست قائم کی جائے فلسطین کی سلوشن ہو اور اس کے بارڈرز بھی وہی ہو جو کہ انیس سو سرسٹھ سے پہلے کہ ہیں یعنی کہ انیس سو سرسٹھ کے بعد جتنے علاقے پہ اسرائیل نے قبضہ کیا وہ اس سے دسپردار ہو اور بیت المقدس اس کا پرمنٹ دار الحکومت ہو تو لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ روس بھی یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی جو توجہ ہے وہ یوکرین وار سے ہٹ کے اس طرف آئے تاکہ اسرائیل اور امریکہ کا جو اثر و رسوق ہے اس علاقے میں اس قطعے میں وہ کم ہو سکے تو میں یہ افسوس سے کہنا کرتا ہے کہ آل دو کہ انہوں ان کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا فلسطینیوں کا جس کے نتیجے میں انہوں نے بڑے پیمانے پہ حملہ کیا لیکن دیکھیں کہ وار چلتی بھی نظر آ رہی ہے اور کوئی سفارتی کوششیں میں سمجھتا ہوں اور سفارتی فورم بھی کوئی بہت زیادہ موصل نظر نہیں آ رہے ہیں آہ البتہ کل کا جو سکیل ہے وہ میں صرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل رات کو اسرائیلی ائر فورس نے دو سو چالیس جہازوں کے ذریعے آٹھ سو ٹارگٹس پہ چھوٹا سا جو غزہ ہے ساڑھے تین سو سکور کلومیٹر پہ اس پہ آٹھ سو جگہ پہ بمباری کی ہے تو ابھی تو یہ آہ بہت لمبی جنگ چلے گی تین لاکھ جو انہوں نے فوج ہے آہ اسرائیل نے وہ طلب کر لی ہے جی اور اس کو نہ صرف غزہ کے خلاف بلکہ شام اور لبنان کی سردوں پہ بھی تائنات کرنے کا سلسلہ جاری ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ بددریج آہ بدکتبزی سے ہم ایک بڑی اور طویل جنگ کی طرف جا رہی ہے بڑی اور طویل جنگ کی طرف جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے ذکر کیا محمد علی صاحب یوکرین کا یوکرین اور رشیا کی جو جنگ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے کس طرح آہ یوکرین کا بھرپور ساتھ دیا آہ میلیٹری اسسٹنس تھی یا جو بھی ایڈ ان کو پروائیڈ کرنی تھی بھر چڑھ کر اس میں امریکہ نے ساتھ دیا اور اس جنگ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے اعلان کر دیا کہ وہ جنگی بحری بیڑے ہیں وہ بھیج رہے ہیں ساد و سمان فوجی لڑاکہ تیارے ہتھیار تمام چیزیں وہ پروائیڈ کر رہے ہیں تو ہم یہ ایکسپیک کرتے ہیں یا یہ ایکسپیک کیا جانا چاہیے کہ امریکہ جنگ کے اندر تھوڑا یہ رول پلے کرے کہ اس کو روکے یا اس میں کوئی پوزیٹیو رول پلے کرے وہ اس کو مزید کیا بڑھانا چاہتے ہیں جنگ کو جی جی بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اس بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تکلیف دے حقیقت ہے کہ امریکہ اسرائیل کو اپنا قریب ترین حلیف کہتا ہے بلکہ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں بلنکن صاحب آپ ان کا ٹویٹ دیکھ لیجئے وہ تو احماس کے لیے ٹیلریس کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو امریکہ خصوصاً برطانیہ فرانس یورپین یونین اور بھارت یہ بلکل اسرائیل کے حلیف ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا حل جو ہے وہ اسرائیل کے پوائنٹ آف یو سے ہو اور آپ دیکھیں انیس سوٹالیس سے لے کے آج تک اسرائیل جو ایک چھوٹا سا رقبے پہ مشتمل تھا آج وہ بتدریج پورے فلسطین کے مختلف جگہوں پہ قابض ہو چکا ہے تو ان کے نزدیک امن یا کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین جو ہیں اسرائیل کی بالا دستی اس کے قبضے اور اس کے ظلم ستم کو برداشت بھی کریں اور تسلیم بھی کریں تو محمد علی صاحب پتہ کلامی کی معذرت ایک رہنمائی فرما دیجئے گا ایک یہاں پر ذرا ایک رہنمائی فرمائیے گا حماس کی جانب سے کچھ خبریں ایسی چل رہی ہیں کہ حماس یہ کلیم کر رہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر سٹرائک کی ہے اور اس سٹرائک کے نتیجے میں چار جو اسرائیلی ہوسٹیجز تھے وہ اس میں مارے گئے ہیں یہ تازہ خبر ہم تک ابھی پہنچی ہے تو کیسا دیکھتے ہیں آپ اس معاملے کو یہ خود سے اسرائیل حملے کر رہا ہے غزہ پر اپنے ہوسٹیجز مار رہا ہے دیکھئے چونکہ غزہ جو ہے وہ تین سو چھپن مربع سکوئر کلومیٹر کا بہت چھوٹا سا ایریہ ہے مطبعی یوں سمجھیں کہ جو اسلامباد کا شہر ہے اس کا ون تھرڈ حصہ ہے اور اس میں دیس لاکھ لوگ رہتے ہیں تو اس دری آور کراؤڈڈ ہائی رائنز بلڈنگز ہیں اربل علاقہ ہے پورا ٹھیک ہے تو اب جب آپ اندازہ کریں کہ کل رات کو آٹھ سو ٹارگٹز پہ دو سو چالیس آہ بمبارت جہازوں نے وہاں پہ بمباری کی ہے تو وہاں پہ بہت سارے سیکنوں ساتھ اشادتیں ہوئی ہیں تو اس میں کچھ لوگ اگر آہ ان کے قیدی ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے ہیں تو یہ ممکن ہے آہ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو کلیم ہے حماس کی جانب سے کہ انہوں نے کئی جنرلز اور عالی افسران کو بھی جنگی قیدی بنایا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بارگیننگ ٹول کے طور پر استعمال کریں گے فیوچر میں اسرائیل کے حوالے سے تو اسرائیل نے خود ہی پھر اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اس بارگیننگ ڈیل کو انہوں نے اپنے مندے خود مارنے شروع کر دی ہے جو ایس پردہ خبر اس وقت انفرمیشن سامنے آ رہی ہے اچھا محمد علی صاحب ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ ہم دیکھ رہے تھے کچھ مبسرین کی رائے اس پر سامنے آ رہی ہے اور ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو اب معاملہ شروع ہو چکا ہے جنگ کا دائرہ کار جو ہے یا جو یہ اس کا امپیکٹ ہوگا یہ پھیلتا چلا جائے گا اور بہت سارے اور دیگر علاقے اس کے لئے پیٹ میں آئیں گے کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کون کون سے ایریاز ہیں کون کون سے علاقے ہیں کون کون سے ممالک ہیں جو جن کو اب اس جنگ کے اندر کودنا پڑے گا دیکھیں اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو نگلیکٹ کی جاری ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اپنے تمام تر مظالم اور ظلم و استبداد کے باوجود مشرق غستہ کی واحد ایٹ بھی طاقت ہے تو ڈائریکٹ کانفرنٹیشن یا کانفلکٹ جو ہے کوئی ریاست شاید نہ کرے اس لیے لائکلی یہ ہے کہ یہ انڈائریکٹ وار انکنمنشنل وار غیر روایتی جنگ جو ہے بہت سے جو تنظیمیں اور گروپس ہیں جس طرح اکسا بریگیڈ ہے یا حماس ہے یا فیوچر میں اگر حزباللہ اس میں شامل ہو جاتی ہے تو یہ نون سکیل حزباللہ تو کلیم کر رہی ہے حزباللہ تو کلیم کر رہی ہے بہت شکریہ آپ کا سید محمد علی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے سارے اہم معاملات کی حوالے سے ہمیں بتایا مجھے دیا مجھے دیا